انتا دے سامنے زاکر اہلِ بیت زاکر سید محسن علی شاہ صاحب آف حجرہ او پانچ منٹ خطاب کرسنے دے بعد زاکر غلام کمبر جعفری صاحب او خطاب کرسنے دے فوراں بعد زاکر اہلِ بیت زاکر اہلِ بیدل زاکر جناب سید مطلوب حسین شاہ او خطاب کرسنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا تمل لی ثانی یفقہ ہو قولی یا رب محمد یا رب کریم یا رب عظیم بانیان کی تمام مشکلات کو آسان فرما مجھ سے پہلے بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس مجلس کے بانی سید عظر حسین شاہ انہوں نے یہ ذکر سجایا انہوں نے یہ ذکر کھل کیا ان کے اس ذکر کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے میں کہہ رہا ہوں وہ ذکر ہوتا ہی نہیں جو مولا کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو وہ ذکر ہوتا ہے جو وہ قبول کرتے ہیں بانیان کی مشکلات کو آسان فرما مومنین کی مشکلات کو آسان فرما جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما جو بے ذر ہیں ذر عطا فرما جو بے اولاد ہیں ازادار اولاد عطا فرما ہاتھ بلند کرئیے گا سب سے بلند دعا مانگنے جا رہا ہوں حجت اللہ بکیت اللہ آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کا جل ظہور فرما اللہ حیمین دعا کی قبولیت کے لئے بلند صلاوات پرے آپ نے بولنا ہے میں نے پرنا ہے بھائی جان پانچ منٹ میں نے پرنا ہے آپ امنا بھائی لوف کر دیں آپ نے ہاتھ کھول دیں بھائی جان یہ نماز ہے یہ نماز ہے آپ نے ادھر آکے عبادت کرنی ہے ہاتھ نہ باندیں آپ نماز میں ہاتھ کھولتے ہیں میں کہہ جا رہا ہوں کہ یہ نماز ہے آپ پھر رانت بیٹھے ہیں بھائی جان نماز بڑا نہ ماننا میں پراؤں ماہی کا صدف آپ نے بولنا ہے میں نے پرنا ہے ماہی کا صدف تور کا جلوہ ہو کے پردہ میں ایسا ذاکر نہیں کہ چھپ کر کے آپ بیٹھے ہیں میں زور لگاتا چلا ہوں پہلے بھی مجھ سے ذاکر آئے پر کے جارے ہیں میں کہہ رہا ہوں ماہی کا صدف تور کا جلوہ ہو کے پردہ سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے بھائی جان ہاتھ کھول دیں آپ نے بولنا ہے میں نے پرنا ہے سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں دنیا یہ سمجھتی ہے علی بول رہا دنیا یہ سمجھتی ہے علی بول رہا ہے درود پر بلند آوا سے ہاتھ بلند کرئے گا یا علی میراج کی شب پردہ دعور میں علی تھا اس بھائیوں کے کیسے سر اٹھائے میراج کی شب پردہ دعور میں علی تھا آپ سر نہ ہلائے کرے نہ بولا کرے آپ ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو بتایا کریں آر تو ویسے ایسا دور ہے بند مشکوک احسر ہلا دیتے ہیں پتہ نہیں لگتا کون سی پارٹی ہے آپ ہاتھ اٹھا کر بولا کریں پتہ لگے گدیر کے علی کا سلام کر رہا ہے آپ نے بولنا ہے میں نے پرنا ہے میراج کی شب پردہ دعور میں علی تھا بھائی آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ میں زاکی بلا فصل ہوں میں نے بلا فصل پرنا ہے پانچ منٹ میں نے پرنا ہے آپ نے دع دینی ہے اور میں وہ گیا میں کہنا ہوں میراج کی شب پردہ دعور میں علی تھا گفتارِ خدامندی کے پیکر میں علی تھا گفتارِ خدامندی کے پیکر میں علی تھا سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا کیا بتایا منظر میں علی تھا پسے منظر میں علی تھا منظر میں علی تھا پسے منظر میں علی تھا روایت لکھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے اٹھائیس رجب کو امام آخری مصرے میں نے پڑھنے ہے بھائی جان آگے ہے میں گیا اٹھائیس رجب کو روایت لکھتی ہے کہ مولا مدینے سے کربلا روانہ وہ لشکر میں کون تھے بچے تھے پیاسے تھے بورے تھے ضعیف تھے آپ نے پڑھنا ہے میں کہہ رہا ہوں بچوں کے ضعیفوں کے بھائی جان بولیں بچوں کے ضعیفوں کے پیاسوں کے یہ جملے بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے یہ جملے محسوس تو ہوتا ہے بہتر میں علی تھا آخری دو مصرے میں نے ممبر بھائی جان کے حوالے کر دینا ہے ایک جگہ میں نے یہ مصرے پڑھے ہیں ایک بندہ مجلی سے کھڑا ہوا ہے اس بندے نے کہا ہے آپ نے اس مصرے میں پوری اسلامیات کھل کر دی ہے آپ نے اس مصرے میں پوری اسلامیات بند کر دی ہے میں وہ مصرے پرنے جا رہا ہوں ادھر آپ سے حضات لینے کے لئے آپ سے دعا دینے کے لئے میں کہہ رہا ہوں اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے یہ جملے بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے یہ جملے محسوس تو ہوتا ہے بہتر میں علی تھا محسوس تو ہوتا ہے بہتر میں علی تھا اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا خنبلو حیدر حیدر